باق سعودی تجارتی تعلقات کے نئے دور کا آغاز صدر مملکت عاصف زرداری سے سعودی وزیر سرمایہ کاری خالد بن عبدالعزیز کی سرمایہ کاروں کے وفت کے ساتھ ملاقات صدر مملکت نے مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دینے پر سعودی عرب کا شکریہ آدھا کیا سعودی وفت نے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے بھی ملاقات کی ملاقات میں باہمی دلچسپی اور دو طرفت آون کو مضبوط بنانے کے اقتماد پر تباتلے خیال آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے شاہ سلمان اور ولی اہید شہزادہ محمد بن سلمان کی طرف سے پاکستان کے لیے غیر متزلزل حمایت پر شکریہ آدھا کیا سعودی وفت کی وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات بھی شیڈیول وزیراعظم آج سعودی وفت کے احزاز پر اشاہیہ دیں گے سعودی ارب اور پاکستان کے درمیان پہلی بار دو آشاریہ دو ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کے معاہدے سعودی کمپنی شیل پاکستان کے ستہتر فیصد حصے خرید سکتی ہے خانے وال میں دس ہزار اکڑ آرازی پر کورپوریٹ فارمنگ کا معاہدہ کیا جائے گا آئی ٹی زرات دوانائی تعمیرات کانکنی صحت اور ٹیکسٹائل سیکٹر میں کئی معاہدوں پر دستخط کیے جائیں گے پاکستان میں سرمایہ کاری کے کافی مواقع موجود ہیں دونوں ممالک میں کاروبار کو فروغ دیں گے سعودی وزیر عالمی مالیاتی تعاون زشان المرشد کا پاک بسنس فورم سے خطاب کہا ہم پاکستان میں کئی شعبوں میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں ایکزن بینک کے تامرل شتری نے خطاب میں کہا پاکستان سعودی عرب میں مشترکہ مذہب اکتار پر مپنی تعلقات ہیں سعودی عرب پاکستان کے ساتھ تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے نائب وزیراعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں پاکستان میں سرمایہ کاروں کو محفوظ محول فراہم کر رہے ہیں ذرات آئیٹی انرجی سیاحت سمیت متعدد شعبوں میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں نائب وزیراعظم کا اسلام آباد میں پاک سعودی بزنس فورم سے خطاب بولے پاکستان اور سعودی عرب کے دیرینہ برادرانہ تعلقات ہیں وزیر تجارت جام کمال نے اپنے خطاب میں کہا فورم کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان تجارت کو بڑھانا ہے وفاقی وزیر پیٹرولیم مصدق ملک کا کہنا تھا سعودی عرب میں پیٹرولیم کے خام مال کے لیے بے پناہ وسائل ہیں برادر ملک پاکستان میں سیاحت میں سرمایہ کاری سے استفادہ کر سکتا ہے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا تھا چودہ ماہ میں پاکستان میں معاشی استحکام آیا کرنٹ خسارہ کم کرنسی مستحکم ہوئی پاکستان کا بھارت میں جہری مواد کی چوری فروخت کی تحقیقات کا مطالبہ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم کا اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل اجلاس میں خطاب بولے بھارت میں جہری اور ریڈیو ایکٹیف مواد کی چوری اور خیر قانونی فروخت کے واقعات تشبیش کا باعث ہیں اقوام متحدہ ایسے واقعات کی روکھام اور تحقیقات کے لیے اقتامات کریں وزیراعظم شاہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس جاری ذرائع کے مطابق اجلاس میں شنگائی تعاون تنظیم سربراہی اجلاس کی تیاریوں پر گوھر کابینہ ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال کا جائزہ لے گی وفاقی کابینہ میں مرضوری کے لیے بھی پیش کیا جانے کا امکان سٹاک مارکٹ میں کاروبار کے دوران تیزی کا تسلسل جاری ہنڈرڈ انڈیکس میں دو سو چوبیس پوائنٹس کا اضافہ انڈیکس کی پچاسی ہزار آٹھ سو تیرانوے پوائنٹس پر ٹریڈنگ گزشتہ روز مارکٹ نے چھاسی ہزار کی تاریخی حدوں کو عبور کیا تھا انٹر بینک میں امریکی ڈالر دس پیسے سستہ قیمت دو سو ستتر روپے بہتر پیسے ہو گئے اسلام آباد ائرپورٹ کی آؤٹسورسنگ بولی میں منپسند کمپنی کو نوازنے کا انکشاف بولی میں ایک ہی پارٹی کو شامل کر کے بیڈنگ منظور کر لی گئی تین بجے بیڈنگ جمع ہو کر چار بجے کھلنا تھی مقررہ وقت پر غیر ملکی کمپنی ٹرمینل جاپی کا نمائندہ اندر موجود تھا ڈائیوو پاکستان گروپ کے نمائندے کو سیکیورٹی گارڈ نے باہر روکے رکھا اندر جانے کی اجازت ملی تو حکام نے تاخیر کو جواز بنا کر تقنیقی طور پر آؤٹ کر دیا مقام کنسورشیم کا عدالت جانے کا اعلان انشاءاللہ اس پر لیگل ایکشن بھی لیا جائے گا پالیمانی سیکیورٹی بنجاب اسمبلی چودری نئی مجاز پر قاتلانہ حملے کا مقدمہ درچ تحقیقات شروع کر دی گئیں گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کا واقع پر اظہار مزمت پیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے حملے کو بزدلانہ فیل قرار دیا ڈیپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی ملک زہیر اقبال چنر کا حملہ ورکو کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ سابق وزیراعظم راجہ پرویس اشرف سبائی وزراء مشتبہ شجاو رحمان ملک فیصل ایوب کھوکھر اور رانہ سکندر حیات کا اظہار مزمت نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ صدر انجمن تاجران نئی میر سابق پیر راولپنڈی سردار نسیم خان کا ملزمان کے خلاف سخت کاروائی کا مطالبہ مسلم لیک نون کی ایم پی اے چودری نئی مجاز پر اسپک فائرنگ کی گئی جب وہ راولپنڈی میں اپنے حلقے میں سڑک کے افتتاق کے لیے جا رہے تھے چودری نئی مجاز کہتے ہیں ایسے اوچھے ہتکنڈوں سے گھبرانے والا نہیں عوام کے خدمت کا سلسلہ جاری رکھیں تھے سٹی کوٹ کھراچی میں کارساز حادثہ کیس کی سمات ملزمان نتاشا دانش اور دانش اقبال عدالت میں پیش تفتیشی افسر عدالت میں پیش نہ ہوئے مقدمے کی نکول ملزمان کے وکیل کو فراہم کر دی گئیں مزید سمات بائیس اکتوبر تک ملتوی آئندہ سمات پر ملزمان نتاشا پر فردش جرم آئد ہونے کا امکان وزیر اللہ پنجاب مریم نواز شریف سے طالبات کے وفد کی ملاقات 36 طالبات کے وفد نے چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کیا پنجاب کے سکولز میں گرلز کا دن منانے پر اتفاق گرلز سکولز میں ہراسانی کے صدے باب کے لیے خصوصی کمیٹیاں بنانے کا اصولی فیصلہ وزیر اللہ نے طالبات کو ویمن ورچول سٹیشن پینک بٹن اور سیفٹی ایپ کے بارے میں اگاہ کیا وزیر اللہ کا طالبات کو ٹیب اور ای بائیکس دینے کا اعلان ہر دن موسم کا نیا رنگ کبھی سر تو کبھی گرن لاہور پشاور سمیت ملک بیشتر شہروں میں سورج آج پھر آنکھیں دکھانے لگا اسلام آباد میں موسم جزبی عبر آلود محقبہ موسمیات کے مطابق بارش کا کوئی امکان نہیں شہر قائد میں گرمی کی شدید لہر جاری سمندری ہوایں بھی بند آج بھی پارا چالیس دگری کو جھونے کا امکان فضائی آلود کی بھی بڑھ گئی ملک کے شمالی پہاڑی علاقوں میں موسم سر کہیں کہیں بارش کا امکان محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو دنیا چھوڑے تین برس بیٹھ گئے پاکستان کو ناقابل شکست دفاع فراہم کرنے والے سائنس دان نے ستائیس اپریل انیس سو چھتیس کو بھارتی شہر بوپال میں آنکھ کھولی دنیا کے ممتاز تعلیمی اداروں سے عالی تعلیم حاصل کی ان کی انتھک کوششوں اور صلاحیتوں کی بددولت پاکستان مسلم دنیا کی پہلی اور دنیا کی ساتمی ایکمی طاقت بنا اقوام عالم اسرائیل کو جارہیت سے نہ روک سکیں اسے ہونی فورسز کے رفاد زوالیہ خان یونس پہ حملے چوبیس کھنٹے میں پچاس افراد شہید عورتوں بچوں سمیت جنگ میں شہدہ کی تعداد بیالیس ہزار سے تجاوز کر گئی اسرائیلی فوج کی لبنان کے مختلف علاقوں میں بھی بمباری سے متعدد شہادتیں چام کے دارالحکومت دمشق پر حملے بے سات افراد شہید رسم اللہ کے شمالے اسرائیل پر راکٹ حملے دو اسرائیلی حلاق اسرائیل کے شہر حدیرہ میں چاکو حملوں سے چھے افراد سخمی ہو گئے دو کی حالت ناسک حملہ موٹر سائیکل سواروں نے کیا ہماری انگلیاں ٹریگر پر ہیں اسرائیل نے حملہ کیا تو دشمن کو دھول میں اڑا دیں گے ایرانی جرنیل مرتضا کا اسرائیلی وزیر دفاع کو جواب کہتے ہیں سہونی حملے پر جوابی حملے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوگی اسرائیل کے حملے کا بھرپور جواب دیں گے اسرائیلی وزیر دفاع یو ایف گیلانٹ نے تہران پر شدید حملے کی دھمکی دی تھی موسیقی